موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا میزبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی استقبال ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے کئی ایک نامور اور قونا مشک شورہ اکرام تشریف فرما ہے ان میں سے بعض استاد شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جامی کلیانوی صاحب کلیان مہاراست سے آپ کا تعلق ہے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے جناب سید بشیر احمد بشیر صاحب جو شولہ پور سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں جناب اعجاز ہندی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم آپ کو بھی اہلن و سالن مرحبہ کہتے ہیں حاضرین و ناظرین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی نششت میں کسی قدیم شاعر کا کلام آپ کو سنوائیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ قدیم شورہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے اس کام کے لیے میں زحمت دینا چاہوں گا ملک کے مائناز گلوکار اور شاعر جن کا تخلص دائم ہے وجاہت عظمت دائم کے نام سے مشہور ہیں آپ کے والد گرامی جناب عظمت حسین خان صاحب ملک کے معروف و مشہور گلوکار اور شاعر تھے میں بڑے ہی عدب سے التماس کروں گا جناب وجاہت عظمت دائم صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور علمہ اقبال کی ایک نظم گنگنائے جناب وجاہت عظمت دائم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کی اجازت سے یہ کلام علمہ اقبال کا پیش کر رہا ہوں شاہد کبھی اے حقیقت منتظر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنے باہ سے مجازنی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنے باہ سے مجازنی کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے تیری جبین نیازمی تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر کہ شکستہ ہو تو عزیز تر کہ شکستہ ہو تو عزیز تر کہ شکستہ ہو ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر اور یہ شہر ہے چوکیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف آیاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف آیاز میں اور یہ شہر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم عاشدہ تیرا دل تو ہے سنم عاشدہ تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجد تڑپ رہی ہے تیری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب وجاہت عظمت دائم صاحب جو شائر مشرق ڈاکٹر اللامہ اقبال کا کلام اپنی خوبصورت آواز میں گنگنا رہے تھے آئیے اب اس نششت کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے شائر جنہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کا تعلق کلیان مہاراست سے ہے میری مراد ہے جناب جامی کلیانوی صاحب آپ تقریباً چالیس سالوں سے مشق سخن جاری رکھے ہوئے ہیں تقریباً ہر سنف میں تباہ آزمائی کر چکے ہیں تنز و مزاہ کے بھی بہترین شائر ہیں سنجیدہ شائری بھی کرتے ہیں آپ کی شائری میں ایک درس ہے ایک عبرت ہے ایک جوش ہے ایک ولولا ہے میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جناب جامی کلیانوی صاحب سے کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں تونے بتلے ہیں شبو روز لبادے کتنے تونے بتلے ہیں شبو روز لبادے کتنے شوق سے قتلے کیے مہینے ارادے کتنے تونے بتلے ہیں شبو روز لبادے کتنے شوق سے قتلے کیے مہینے ارادے کتنے خون اپنوں کا کیا ہے تیری خاطر میں نے زندگی اور بتا تیرے تقاضے کتنے خون اپنوں کا کیا ہے تیری خاطر میں نے زندگی اور بتا تیرے تقاضے کتنے شہرے کہ آشک کو اپنے پیار کی چھٹھی سے پیار ہے مجھ کو میرے وطن کی مٹی سے پیار ہے بچوں کی آردو ہے کہ سیکھیں سکھائیں کچھ ٹیچر کا یہ عالم ہے کہ چھٹی سے پیار ہے کچھ سوچ سمجھنے کا انداز غلط ہے کچھ سوچ سمجھنے کا انداز غلط ہے کرتا ہے اگر بات تو آواز غلط ہے کچھ سوچ سمجھنے کا انداز غلط ہے کرتا ہے اگر بات تو آواز غلط ہے اردہ کیا ہے کہ مطلب کے لیے کرتا ہے دنیا سے دوستی اس دور کے انسان کا آغاز غلط ہے اس دور سمجھنے کا انداز غلط ہے کرتا ہے اگر بات تو آواز غلط ہے مطلب کے لیے کرتا ہے دنیا سے دوستی اس دور کے انسان کا آغاز غلط ہے میں نے مانا کہ تم علفت کو سزا لکھو گے میں نے مانا کہ تم علفت کو سزا لکھو گے پیار کو آگ محبت کو دغا لکھو گے میں نے مانا کہ تم علفت کو صدا لکھو گے پیار کو آگ محبت کو دغا لکھو گے اور تم نے شیطان کو شیطان تو لکھا جامی اس نئے دور کے انسان کو کیا لکھو گے میں نے مانا کہ تم علفت کو صدا لکھو گے پیار کو آگ محبت کو دغا لکھو گے اور تم نے شیطان کو شیطان تو لکھا جامی اس نئے دور کے انسان کو کیا لکھو گے یہ بات حقیقت ہے بہتان نہیں ہے حقیقت ہے بہتان نہیں ہے ہر شخصیاں صاحب ایمان نہیں ہے عرض کیا ہے شیطان پریشان ہے اس دور سے جامی اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے بہتان نہیں ہے ہر شخصیاں صاحب ایمان نہیں ہے شیطان پریشانے دور سے جامعی اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے اشہرے کے ذر پلستی तिरी فترت میں کہاں سے آئی ذر پلستی تیرے چہرے پہ ظلالت کے غازے کتنے ذر پلستی تیرے چہرے پہ ظلالت کے غازے کتنے اور اب بھی عقبہ تجھے فکر نہیں ہے جامعی تُو نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں جنازے کتنے ادھر پر اپنی تیری فتنت میں کہاں سے آئی تیرے چہرے پہ ضرالت کے انغازے کتنے اور اب بھی اقبا کے تجھے فکریں نہیں ہیں جامی انہیں جاتے ہوئے دیکھے ہیں جنازے کتنے اور ٹھیکنے یہ کہ آسا نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا آسا نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا اپنے کیے کہ آپ کو بھرنی بتائے گا آسان نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا اپنے کیے کہ آپ کو بھرنی بتائے گا اور پوچھو گے ڈاکٹر سے تو بولے گا ڈائیبیٹیس اب بابا سے پوچھ لوگے تو کرنی ہی بتائے گا یہ تھے جنابیں جامی کلیانوی صاحب بہت ہی ایک اچھا شیر دے گئے کہ شیطان پریشان ہے اس دور سے جامی شیطان پریشان ہے اس دور سے جامی اس دور میں جینا کوئی آسان نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے فتنوں کا دور ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی پیشین گوئی فرمائی تھی اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آنے والے جو ایام ہوں گے وہ برے ہی ہوں گے اچھے ایام کی توقف وضول ہے صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی روایت ہے جو بھی زمانہ آئے گا وہ اس دور سے برہی ہوگا برائیاں پھیلیں گی فتنوں کا ظہور ہوگا اور آج ہم اپنی نگاہوں سے مختلف قسم کے فتنوں کو ظہور پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں اور فتنوں سے بچنے کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے بادرو بالاعمال فتنن قطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنہ ویمسی کافرہ ویمسی مؤمنہ ویصبح کافرہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا اے لوگوں اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو فتنوں کو تم پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو فتنے اتنے شدید ہوں گے تاریخ رات کے ٹکنوں کی طرح وہ فتنے اتنے دبیز ہوں گے ان کا رنگ اتنا گہرا ہوگا جس طرح سیاہ اور کالی رات کی تاریخی ہوتی ہے فتنے تو ایسے ہوں گے کہ آدمی اپنا دین ایمان بیچ دے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا اپنا دین معمولی دنیا کے عوض بیچ جائے گا حاضرین اور ناظرین ہمارا یہ پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اس وقت پورے شباب پر ہے لیکن وقت ہو رہا ہے اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا انشاءاللہ ہوں لزیز ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہم جامی کلیانوی صاحب کا کلام سن رہے تھے اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو اس وقت زحمت دینا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان شولہ پور سے تشریف لائے ہیں میری مراد ہے جناب سید بشیر احمد شولہ پوری صاحب سے آپ کے دو شیری مجموع منظر عام پہ آ چکے ہیں نصیم جان بچوں کی نظمیں مہراشت اردو اکیڈمی اور بہار اردو اکیڈمی سے آپ کو اجازات سے نوازا جا چکا ہے میں بڑے ہی عدد سے التماز کروں گا جناب سید بشیر احمد بشیر شولہ پوری صاحب سے کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے عنوان دیا گیا تھا حیاء تو میں نے اس نظم میں خاص طور سے لڑکیوں سے خطاب کیا ہے تین بند ہیں پیش کرتا ہوں سامنے گر شریر لڑکے ہوں سامنے گر شریر لڑکے ہوں بے سبب مسکر آیا مت کرنا سامنے گر شریر لڑکے ہوں بے سبب مسکر آیا مت کرنا دور رہنا فضول لڑکوں سے بات کوئی بڑھایا مت کرنا چھا کہنے بھائی چھی نصیحت دور رہنا فضول لڑکوں سے بات کوئی بڑھایا مت کرنا لڑکیوں کی حیاء ہی ہے زیور چھا کہنے گر شریر لڑکیوں کی حیاء ہی ہے زیور نیک سیرت حسین سورت ہے نیک سیرت حسین سورت ہے چاہے کالیج میں ہوں یا ہوں گھر میں چاہے کالیج میں ہوں یا ہوں گھر میں ان کی عزت ہی ان کی دولت ہے بہت اچھا چاہے کالیج میں ہوں یا ہوں گھر میں ان کی عزت ہی ان کی دولت ہے لڑکیاں کم نہیں ہیں لڑکوں سے آج پیچھے نہیں کہیں پر بھی لڑکیاں کم نہیں ہیں لڑکوں سے آج پیچھے نہیں کہیں پر بھی گو کہ اڑتی ہیں آسمانوں میں گو کہ اڑتی ہیں آسمانوں میں نظر رکھتی ہیں وہ زمین پر بھی توکہ اڑتی ہیں آسمانوں میں نظر رکھتی ہیں وہ زمین پر بھی لڑکیوں کی حیاء ہی ہے زیور نیک صیرت حسیل صورت ہے چاہے کالج میں ہو یا ہو گھر میں ان کی عزت ہی ان کی دولت ہے ان کی عزت ہی ان کی دولت ہے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب سید بشیر احمد بشیر شولاپوری صاحب جو حیاء کے عنوان سے اپنی نظم پیش کر رہے تھے ہماری شریعت میں شرم و حیاء کی بڑی فضیلت اور احمیت وارد ہے شرم و حیاء کو ایمان کا ایک شعبہ کہا گیا ہے الحیاء و شعبتم من الائیمان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حیاء یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک شاخ ہے ایک آدمی کا گزر ہو رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو شرم و حیاء کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہا ہے وہ بہت شرمیلا تھا تو اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی شرم کیوں کرتے ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا دعف فَإِنَّ الْحَياءَ مِنَ الْإِيمَانِ اسے چھوڑ دو شرم و حیاء کرنے دو اس لیے کہ شرم و حیاء یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اَيْذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِد شرم و حیاء اگر ختم ہو جائے تو جو من میں آئے وہ کرو جناب اعجاز ہندی صاحب کی اس نظم میں لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی خاص طور سے نوجوان نسل کے لیے اب اس کے بعد میں اس نششت کے آخری شاعر جناب اعجاز ہندی صاحب کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کا ایک شیری مجموعہ کچھے پتھوں کی بوباس چھپ کر منظر آم پہ آ چکا ہے آپ ممرا قوسہ کے اندر رہائش پذیر ہیں میں بڑے ہی عدب سے التماس کروں گا جناب اعجاز ہندی صاحب سے کہ آپ مائی پہ تشریف لیں ناظرین اکرام غزل کے کچھ اشار پیش کروں گا ناظرین مشاہرہ حضرت مولانا نے ابھی فرمایا کہ دنیا میں فتنے بہت سے ہیں میں ایک فتنے کا ذکر اپنی غزل کے مطلعے میں کروں گا وہ ہے شراب اور اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے انگریزی کا کافیے میں وہ شاید اب تک غزل میں کافیے میں مستمل نہیں ہوا ہے دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا اور جو باقی بچے گا الکوہل کھا جائے گا دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا اور جو باقی بچے گا الکوہل کھا جائے گا غور کریں کہ صبح کی پہلی کرن بن جائے گی غم کا سبب صبح کی پہلی کرن بن جائے گی غم کا سبب نیند کو بہتر سمجھنے کا عمل کھا جائے گا صبح کی پہلی کرن بن جائے گی غم کا سبب نیند کو بہتر سمجھنے کا عمل کھا جائے گا پھر نہ ہاتھ آئے گی توبہ پیڑ کی ڈالی کبھی پھر نہات آئے گی توبہ پیڑ کی ڈالی کبھی بند ہو جائیں گے در خیر العمل کھا جائے گا پھر نہات آئے گی توبہ پیڑ کی ڈالی کبھی بند ہو جائیں گے در خیر العمل کھا جائے گا اور دیکھئے کہ ہم کے آثار قدیمہ کی صفت رہ جائیں گے ہم کے آثار قدیمہ کی صفت رہ جائیں گے جسم کی تہذیب کو ایک ایک پل کھا جائے گا ہم کے آثار قدیمہ کی صفت رہ جائیں گے جسم کی تہذیب کو ایک ایک پل کھا جائے گا اور بیش قیمت دل خزانہ خاک ہو جائے گا یوں بیش قیمت دل خزانہ خاک ہو جائے گا یوں دیکھتے رہ جاؤ گے نعم البدل کھا جائے گا دیکھتے رہ جاؤ گے نعم البدل کھا جائے گا مقتہ سماعت فرمائیں زندگی کا تجربہ اعجاز ہندی کم نہیں زندگی کا تجربہ اعجاز ہندی کم نہیں آج بخشے گا اگر تم کو تو کل کھا جائے گا زندگی کا تجربہ اعجاز ہندی کم نہیں آج بخشے گا اگر تم کو تو کل کھا جائے گا دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا اور جو باقی بچے گا اسی مہراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا کسی مہراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا اور شئی سماعت کریں کہ میرے حق میں کھلی ہے فعل لیکن میری مجبوری میرے حق میں کھلی ہے فعل لیکن میری مجبوری میرا زادہ سفر میرے لئے بے دھنگ نکلے گا میرا زادہ سفر میرے لئے بے دھنگ نکلے گا اور اڑا لے جائیں گی آخر ہوائیں زردرو منظر اڑا لے جائیں گی آخر ہوائیں زردرو منظر مسرا دیکھیں کہ ہماری آنکھ میں چھپتا ہوا کچھ زنگ نکلے گا اڑا لے جائیں گی آخر ہوائیں زردرو منظر ہماری آنکھ میں چھپتا ہوا کچھ زنگ نکلے گا اور شیر دیکھیں کہ ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے اسی مٹی میں پوشیدہ کوئی آہنگ نکلے گا ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے اسی مٹی میں پوشیدہ کوئی آہنگ نکلے گا اور مشہور زمانہ شیر میرا آپ سمات کریں مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے تو پھر دیکھو میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا مقتصمات فرمائیں کہ یہی آسائشیں اجاز ہندی مار ڈالیں گی یہی آسائشیں اجاز ہندی مار ڈالیں گی زمین کی وسطوں کا دائرہ بھی تنگ نکلے گا اسی محراب سے ایک راستہ صدرن نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دن نکلے گا بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب اجاز ہندی صاحب جن کی فکر میں سہرہ کی سیوسات اور سمندر کی سی گہرائی و گیرائی ہے آپ نے ان کے اشعار سے ان کے کلام سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا ہوگا حاضرین اور ناظرین بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس وقت مجبوری یہ ہے کہ اسٹوڈیو کی گھری ہمیں مزید اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے اس بہترین پروگرام کو اور آگے بڑھا سکیں لیکن انشاءاللہ العزیز اگلی نششت میں کچھ اور شورا اکرام کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ